ہیلو دوستو میرا نام ہے سجیت اور ہم میرا چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ہالپ ٹونٹی فور تو دوستو آج ہم ریپیر کرنے والے ہیں یہ بارٹ کمپنی کا بلی توتھ نیک بینڈ تو دوستو ہم اسے اوپن نہ کر کے پہلے اس میں جانیں گے ویسیز کر آنے والی سمسیوں کے بارے میں تو دوستو اس میں ویسیز کر چار سمسیہ آتی ہیں جس میں سے پہلی سمسیہ یہ ہے کہ اس کا جو یہ ویر ہے اس کا جو ویر ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کارڈ ورڈز کہیں نہ کہیں سے کھش جاتا ہے تو جب یہ کھش جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں کہیں سے سوارٹ ہو جاتا ہے بات ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے سوارٹ ہے تو اس میں سپیکر میں ویلیوم نہیں آتی ہے کبھی کبھی یہ دونوں سپیکر میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایک میں ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خراب earphone لیجئے اور اس کے wire اس میں لگا دیجئے تو آپ کا یہ work کرنے لگے گا اور اس میں دوسری سمجھا یہ آتی ہے کہ یہ جو ہمارا سپیکر ہے اور یہ یہاں پر bluetooth plate پڑی ہوئی ہے تو یہاں پر جو سپیکر ہے یہاں پر جو یہ wire آیا ہے تو اس میں solding ہوئی ہے اندر اور یہاں plate میں بھی solding ہوئی ہے تو یہیں soldering جو ہوئی ہے یہ lose ہو جاتی ہے یہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے ہٹ جاتی ہے تو کیا کیجئے آپ دوبارہ سے sold کر دیجئے تو ہمارا یہ work کرنے لگے گا اور اس میں تیسری سمجھا یہ آتی ہے کہ جیسے ہم gym کر رہے ہیں یا running کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ہم نے اسے پہن رکھا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے یہ جو آپ charging دیکھ رہے ہیں یہ جو charging pin ہے تو اس میں car one لگ جاتا ہے تو سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا charge نہیں ہو رہا تو charge اسی کا رہا نہیں ہو رہا آپ اس میں تھوڑا سا petrol ڈال دیجئے پیٹرول ڈال کے دو تین بار اس کو ساپ کر دیجئے اور یہ charging ہونے لگے گا اور چوتھی سمجھا یہ آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس کو charge کر رہے ہیں پتہ لگا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ charge کیا مگر جیسے open کیا تو open نہیں ہوا یا ہوا بھی تو ایک دو منٹ چلا اس کے بعد نہیں چلا تو اس میں ہوتا ہے کہ ہماری battery جو ہوتی ہے battery charging absorption نہیں کرتی ہے تو اسی وجہ سے ہماری battery خراب ہو جاتی ہے تو آپ battery بدل دیجئے تو یہ پھر سے work کرنے لگے گا تو دوستو اور ہمارے snake band میں ہو کیا گیا ہے کہ یہ open ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں open ہو گیا اس میں lighting آ گئی آپ دیکھ سکتے ہوں گے تو مگر اس میں ہو کیا گیا جیسے ہم اس کو یہاں سے کھیچ رہے ہیں یہاں سے اس کو میں سے کھیچ رہے ہیں یا یہاں کھیچ رہے ہیں کہیں کھیچ رہے ہیں تو اس میں base آ رہا ہے جا رہا ہے تو ہمارا یہ جو where ہے یہ کہیں نہ کہیں سے اسی میں کہیں نہ کہیں سے sort ہو گیا ہے بھٹ ہمیں پتا نہیں ہے اور یہ right side والا ہے right side والا ہے یہ دیکھیں ہمارا بھٹ ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے sort ہے تو دوستو ہم اس میں کیا کرنا ہے ہمیں اس میں سب سے پہلے وائر بدلنا ہے ہم اس میں وائر بدلیں گے تو ہمارا ورک کرنے لگے گا تو دوستو آپ کوئی سا بھی خواب ایئر فون لیجئے اور اس کا یہ وائر نکال لیجئے بلیک ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا نیک بینڈ بلیک ہے تو میں اس کو بتایا دے رہا ہوں کہ کیسے کیسے آپ کو لگانا ہے سب سے پہلے کیا کیجئے آپ اس کو نکال لیجئے اس کے بوفرز کو اور جتنی بھی روڈ ہے وہ نکال لیجئے اور سب سے پہلے ہم اس کو یہاں سے اوپن کریں گے یہ اتنی آسانی سے مگر اوپن ہوگا نہیں کیونکہ اس میں یہاں سائٹ سائٹ میں گلیو لگا ہوا ہے اور وہ گلیو ایسے آسانی سے آپ کو اوپن نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں گے آپ اس ٹائپ پلاس لیجئے آپ کے پاس پلاس تو ہوگا ہے بڑا بھی آئی ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو اس میں پکڑ کے پکڑ کے رکھیے زیادہ زیادہ تاکن نہیں لگانی ہے آرام سے کرنا ہے اور آپ آئیرن آپ جو ورگنگ کرنے کے لئے لائے ہیں اسی آئیرن سے کیا کیجئے اس پہ آپ ٹچ کیجئے کیونکہ اس کی جو ہیٹنگ ہے اس گلیو تک پہنچے گی اور وہ گلیو میلٹ ہو جائے گا میلٹ ہو جائے گا تو اوپن ہو جائے گا آسانی سے ورنہ ایسے اوپن نہیں ہوں گا یہ دیکھئے دوستو اپنے آپ سے ہی نکالا یہ دیکھئے دیکھ سکتے ہوں گے اپنے آپ سے نکالا ہے بس یہ ہیٹنگ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہیٹ بہت زیادہ ہو گیا آپ اس کو ٹچ مت کیجئے گا ورنہ آپ کو بہت زیادہ گرم لگے گا یہ دیکھئے اپنے آپ سے ملٹ ہو کے نکالا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اس میں اب یہاں سولنگ ہٹا لیجئے اب دوستو میں یہاں سے اوپن کرنا ہے تو آپ کیا کیجئے کہ آپ کے پاس اس ٹائپ کے کٹر ہوگی تو کٹر کو کیا کہ جس میں گیپنگ دیو ہی سی گیپنگ میں آپ اس کو انٹر کیجئے بہت آراب سے کرنا ہے بہت آہستہ آہستہ اور بس ہلکا سا چاروں طرف ایسے سے گھوما دیجئے اس کٹر کو بس اپنے آپ سے دکھی اوپن ہو جائے یہ دیکھئے دوستو اس میں بھی دونوں ویر بھی لگے ہوئی ہیں تو ان ویروں کو بھی ہم یہاں سے ڈیسول کر لیں گے یہاں سے یہ دیکھئے دوستو ہماری یہ ویر نکلی ہے تو اب ہم کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے اس ویر کو یہاں سے نکالنا ہے اس والی ویر کو یہاں سے نکالنا ہے اور جو ہماری نئی والی ویر ہے دوسری والی یہ ویر اس کو اسے میں انٹر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے نکالنا ہے آپ جس ٹائپ سے نکال سکتے ہیں نکال لیا ہے کیونکہ میرا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے دوستو ہم نے اس کو نکال لیا ہے یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یہ جو اس کا جو ہول ہے اس ہول کو ہمیں تھوڑا سا بڑھا کرنا پڑے گا ورنہ یہ ایسے ہماری جو نئی والی غیرس میں نہیں جائے گی جائے گی تو دوستو اسی میں انٹر کرا دیجئے ور اور اس کو یہاں سے ناپ لیجئے تھوڑا سا بڑھا ہو جائے بہت زیادہ بڑھا بھی نہ ہو ایک دم سائج کا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا میگنٹ اس کے بعد چھپکے گا نہیں یہ دھیان دی دیجئے پہلے تھوڑا تھوڑا بڑھا کر لیجئے اس کے بعد چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اتنا ہم کٹ کریں گے اس کے بعد ایک گانٹ بھی لگائیں گے آگے سے اس کے بعد چھپکے کٹ کریں گے اس کے بعد چھپکے کٹ کریں گے آگ میں دکھا دیجئے کیونکہ اس سے پالیس ہٹ جائے گی تو سولڈنگ میں آسانی ہوگی اور یہی کام آپ کو دوسری طرف بھی کر کے لگانا پڑے گا یہ چیز ایسے آپ کی سولڈنگ نہیں ہو پائے گی یہ کریں گے تو بہت آسانی ہوں گے سولڈنگ موسیقی دوستو اس میں کوئی پلس مائنس سوار نہیں ہے کوئی سا بھی بارہ پیسی طرف سولڈ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں دیکھیں کافی اچھا سی مائنس سولڈنگ تو ہو گئی ہے دوسرے طرف کے بارہ کو بھی ایک سے دکھا کے جلا کے ایک دم اچھا سکتے ہیں اچھا ساپ کر لیجئے پولیس ہٹا لیجئے اس کے بعد اس میں بھی سولڈنگ کر دیجئے اس کے بعد جو ایکسٹرا وائر اس کو کٹ کر کے ہٹا لیجئے اور اس پیکر میں سولڈنگ کر دیجئے اس پیکر میں آپ اس میں یہ آلاوار کوئی سا بھی بار کسی بھی طرف سولڈنگ کر دیں گے کوئی بھی سمسیہ نہیں ہے کیونکہ اس پیکر دونوں طرف سے بستے ہیں اس میں کوئی پلس مائنس نہیں ہوتا یہ دیکھئے سولڈنگ کافی اچھے سے ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اسے کلوز کر دیں گے کلوز کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر تھوڑا سا فیوی کوئیک ہے تو آپ ایک بون بلکل سا ہلکا سا اس میں ڈال لیجئے زیادہ نہیں ڈالنا ہے بالے جیے دو منٹ تک ایسے پکڑے رہی ہے دوستو ریپیر ہو چکا ہمارا بہت کمپنی کا بلیو توتھ نک بینڈ تو دوستو اگر آپ ہمارا ویڈیو پسند آیا تو پلیس لائک کیجئے سسکرائب کیجئے تاکہ میں جو آگے نک بینڈ پر ویڈیو ڈالوں یا اور گیجٹ پر ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہنچ سکے